بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج لہور سے مختلف خبروں کے ساتھ ناظرین اہم خبریں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہر روز جو اہم خبر ہوتی ہے اگرے روزہ اہم نہیں رہتی اس سے بڑی خبر آ جاتی ہے قومی اسمبلی سے منی بجڑ باسانی وزیر اعظم پاکستان نے منظور کروا لیا گو کہ اس پہ بلندوہ بالے دعوے کیے جا رہے تھے کہ آپوزشن اس کو نہیں رکھے گی پر ہماری اطلاع تھی کہ آپوزشن بھی اس پہ کمٹمنٹ کر چکی ہے احتجاج ضرور کیا جائے گا بلندوہ بالے دعوے کیے جائیں گے لوگوں کو گھمرا کیا جائے گا لیکن انڈ آف تی ڈے منی بجڈ باسانی منظور ہو جائے گا وزیر اعظم کی اس حکمت عملی وزیر اعظم کو پتا تھا کہ آپوزشن جتنا مردی شور ڈالے اسمبلی میں کاپییں چلیں گی لڑائی ہوگی گالی گلوچ ہوگی گلیز گفتگ ہوگی لیکن وزیر اعظم کو جس بات کا یقین تھا اس سے پہلے حالانکہ ان کی اپنے پی ٹی آئی کی لوگوں نے سخت وزیر اعظم کے ساتھ برہمی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم نے ترکی بات ترکی جواب دیا وزیر اعظم نے اس موقع پر کسی بھی موقع پر جتنا بھردی گروپ تھا پروید خٹک کے ساتھ ان کی تلخی ہوئی سخت جملوں کا استعمال ہوا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نیچے نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ اس بات سے باخبر تھے کہ جتنی مردی آپوزشن کوشش کر لیں میرے لوگ کوشش کر لیں یہ منی بجن منظور ہوگا اور با آسانی ہوگا اور اس میں صرف آپوزشن کے شور چرابہ ہوگا اور وزیر اعظم کی حکمت عملی کامیاب رہی ناظرین یہ بل کیسے منظور ہوا اس کے پسے پردہ حقائق کیا ہیں اس پر آنے والی میڈیا کی خبروں کو حکومت نے کس طرح تردید کی لیکن کچھ تھوڑی سی تفصیلات جو میرے لمحے آپ کو بتاتا چلتا ہوں ناظرین یاد رکھے کہ حکومت آئی ایم ایف سے کمیٹمنٹ کر کے آ چکی تھی کہ یہ بل منظور ہوگا اور اس کے بعد تین ارب ڈالر کی تین ارب روپے کی پاکستان کو قسط ملے گی اور وزیر اعظم پاکستان کو اس بات کی یہ اندخانی کرا دی تھی کہ آپ اس بات کی بے فکر رہے اتحادی جماعتیں آپ سے اختلافات ضرور کریں گی کیونکہ انہوں نے اپنے وورڈ بینک کو بتانا ہے کہ اس مہنگائی میں ان کا کوئی رول نہیں یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان اپنے چیمبر میں بیٹھے تھے پارلیمنی پارٹی کے جلاس سے پہلے ہماری اطلاعات کے مطابق پرویز خٹک وہاں خاصی دیر رہے اور پرویز خٹک جو بات کرتے ہیں ناظرین وہ صرف اپنی ذات کی نہیں کرتے کے پی کے جتنے بھی ایم این اے ہیں جتنے بھی ایم این اے ہیں اور دیگر ان کے جو قریبی دوست ہیں کیونکہ وہ اس بسات کے پرانے کھلا رہی ہیں پرویز خٹک وہ اپنے تمام خدشات پرویز خٹک کو کہتے ہیں اور پرویز خٹک اپنے انداز میں وزیر آزم تک پچھاتے ہیں چیمبر میں جب بیٹھے تھے تو اس ادھر وزیر آزم امران خان اپنی اتحادیوں کو منا رہے تھے ان کے خدشات دور کر رہے تھے اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان سے ملاقاتیں کی اور ان کے گلے شکویں بہت زیادہ تھے وزیر آزم نے اس دوران سب کی باتیں سنی اور انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی بھی پنچی اڑ کے جا نہیں سکتا یہ بل منظور ہوگا ہوگا اور مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں وزیر آزم کی یہی دخانی یہ کہہ دیں کہ ان کا بڑا یقین تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو پڑھ ہیں اس وقت وظیفہ کر رہے ہیں یا جس وظیفے کے بارے میں انہیں کچھ بتایا گیا تھا کہ یہ وہ اڑ دیں گے انہیں یقین تھا لہٰذا انہوں نے سب کی ایک کان سے بات سنتے تھے وزیر آزم عمران خان صاحب انہوں دوسرے کان سے نکال دیتے تھے اس دوران پرویز خٹک اور پی ٹی اے کے لوگ بھی بہت سارے شامل رہے پرویز خٹک جب وزیر آزم کے چیمبر میں مجود تھے تو کی پی کے کے سے بعض ایم میں نے پرویز خٹک سب کو باہر بھی بلوایا اور کہا کہ آج آپ نے وزیر آزم کو گیس کے ایشو پہ ہمارے موقف سے اگاہ کرنا ہے ان حالات میں ہم الیکشن نہیں جیت سکتے ہم سے زیادتی کی جا رہی ہے جس پر پرویز خٹک نے کہا آپ فکر نہ کریں آج میں وزیر آزم سے دور دو چار کر کے جاؤں گا جب وزیر آزم اندر گفتکو کر رہے تو تو پرویز خٹک نے ان سے محاطب ہو کے کہا کہ سر ہمارے ساتھ بہت زیادہ نائنصافیاں ہو رہی ہیں حماد عزر اور نے ہمارے ساتھ جو بھی کمیٹمنٹ کی تھی گیس کی فرہامی کی جو اگریمنٹ تھے کوئی ایک پورا نہیں کیا ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اگر ایسی صورتحال رہی تو میرا اور آپ کا چلنا ناممکن ہو جائے گا اس طوران بھی وزیر آزم کی کوئی ان کے ساتھ اچھی غسپتکو نہیں ہوئی وزیر آزم جانتے تھے کہ پرویز خٹک کو کی پی کے درجنوں ایم این اے کی حمایت حاصل ہے اور وہ اکیلے نہیں بورے انہوں نے ان بات کو ٹالا اور کہا کہ اچھا میں حماد عزر کو سمجھاتا ہوں اس موقع پر اصد عمر اور دیگر قائدین بھی آئے لیکن وزیر آزم اس یقین کے ساتھ اپنی تصویح پھیڑتے جا رہے تھے کہ انہیں جو اطلاع ملی ہے کوئی بندہ ان کے محالف نہیں جائے گا خیر اس کے بعد پارلیمنی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو پرویز خٹک کو کیونکہ اور دو تین باتوں کی بہت زیادہ غصہ تھا ایک تو انہیں ٹو تھرج میجورٹی لینے کے باوجود کی پی کے گاپ سی ایم نہیں بنایا گیا ان کے محالف کو بنایا گیا اور وہ بھی پرویز خٹک کی معاملات کو آگے نہیں چلارے پرویز خٹک کی باتوں کو اکثر وہ اتراز کرتے ہیں ان ان کے کام نہیں کیے جاتے ان کا گروپ اس وقت ایک قسم کا کارنر ہو چکا ہے اس پر انہوں نے حماد اظر کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے وزیر آہ ہماری ساتھ جو بھی گیس کی فرامی کے وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے ایسے میں میں تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس پر موقع پر شوکترین بولے تو ان کے ساتھ بھی ان کی تلخ جملوں کا ایکچینج ہوا گیا جس پر وزیر آدم کو بولنا پڑا کہ آپ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں تو انہوں نے وزیر آدم سے بھی کہا کہ سر اس طرح تو میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو اور میرے لوگ ووٹ نہیں دیں گے میں اور میرے لوگ ووٹ نہیں دیں گے اس دوران تلخ کلامی ہوئی اور وزیر آدم کو یہ کہنا پڑا کہ میں اس عوام کی خاطر دن رات میند کر کے آئی ایم احوالوں سے بار بار منتیں کر کے ٹائم اکسٹینڈ کر آ رہا ہوں مجھے شوک نہیں ہے میں گائی کرنے کا اسی موقع پر انہیں کہنا پڑا کہ میرے کوئی کارہانے یا فیکٹیاں یا کاروبار نہیں ہیں جس پر روید خٹک نے کہا نہیں سر یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی جارہی ہے آپ کو غیر منتحب لوگوں نے اور چند لوگوں نے حماد حضر شوکترین کی طرف کر کے کیا انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے تو لہذا اگر یہ صورتحال رہی آپ ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے جو آپ کے دائیں بیٹھیں ہیں جنہوں نے کبھی کونسٹر کا الیکشن میں نہیں لڑا تو میں آپ کو ووڈ دینے سے کاثر ہوں میں اس کی معافی چاہتا ہوں میں ووڈ نہیں دوں گا جس پر وزیر اعظم خاصے کہا جا رہا ہے کہ ان کا رنگ سرخ ہو گیا اور انہوں نے ری ایکٹ دیا کہ پھر جائیں آپ نے کسی اور جماعت کو دینی ہے تو حکومت دے دیں میں تو ایسے نہیں ہونے دوں گا اس دوران وزیر دفعہ پرویز خٹک ناراض ہو کر واپس چلے گئے اور انہوں نے باہر جا کر بہت سخت الفاظوں کا استعمال کیا اس دوران وزیر اعظم نے کچھ لوگوں کو اشارہ کیا کہ جائیں جا کے پرویز خٹک کو منائیں پرویز خٹک کو دوبارہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے چیمبر میں لائے گیا وزیر اعظم بالکل مطمئن خشاش پشاش نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ناراض کی جتنی مرضی کر لے پرویز خٹک ہو یا کوئی بھی ہو انہیں غصہ کسی اور بات کا ہے گیس بل کو بہانہ بنایا گیا نشانہ عمران خان تھے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے جیسے جنگین ترین کا ایک گروپ مضبوط ترین ہیں پنجاب میں اور پنجاب میں ایک ایسے شخص کو وزیر اعلا بنایا گیا جس کو وفاق سے چلایا جا رہا ہے اور کے پی کے میں بھی یہی صورتحال ہے اور یہ سب کچھ وزیر اعظم کی مرضی سے ہو رہا ہے تو وزیر اعظم نے اس موقع پر اتحادیوں کے ساتھ بھی ان کی بعض تھوڑ پر تلخی ہوئی اور نامناسب لفظوں کا استعمال ہوگا ناظرین اس پر وزیر اعظم نے دو دفعہ جانے کی کوشش کی لیکن وہ گئی نہیں اب آ جاتے ہیں کہ آپ پوزیشن کرویا آپ پوزیشن نے آپ کو جانتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے پوری کوشش کی تھی اور دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے منی بجڈ منظور نہیں انہیں دینا اس سے مہنگائی کا طفان آ جائے گا لوگ مر جائیں گے بھوکے مر جائیں گے بڑے سخت الفاظ کر رہے تھے لیکن اس موقع پر نون لیک کے سب سے بڑے راستے میں رکاوٹ ان کی بتیجی مریم نواز صاحبہ ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ نہ لیں کہ اس موقع پر شباز شریف کو حکومت ملے دوسرا پیپلز پارٹی اپنی ڈیل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ طاقت اور حلقوں کے خاصے مراسم سیٹ ہیں اور انہوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو اب کی پی کے اور بلوچستان سے جو الیکٹے بلے منتحب کر آ کے دیے جائیں گے اور اسی طرح جنوبی پنجاب میں دیے جائیں گے ہماری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیک کسی بھی صورت میں یہ منی بجٹ نہیں روکنا چاہتی تھی کہ انہوں نے بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ سر ہم نے اپنے بوٹر کو کیوں گے اس کے بعد ایک مہنگائی کا طفان آئے گا مطمن کرنے کے لیے اور حلہ گلہ کرنے کے لیے ہم نے شور شرابہ مچانا ہے لیکن ہم اپنے اکثریت پوری نہیں کریں گے اسی لیے ان کے صرف ایک سو پچاس عرقین سمبلی سیشن میں گئے تھے جبکہ پی ٹی آئی کے ایک سو اٹھاسٹھ گئے تھے ان کے بھی دس پندرہ لوگ کم تھے ان کے بھی کم تھے اور یہ مقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت ہوا اور وزیر آدم ان تمام حقائق سے آشنا تھے اسی لیے وہ مطمئن تھے اب آپوزیشن نے اس موقع پر اندر بہت زیادہ گالی گلوچ کی اور یہاں تک کہ وزیر آدم عمران خان صاحب کے جو بارے میں جو مردی کہے وہ گدار نہیں ہو سکتے وہ گدار نہیں ہیں ان پر ڈائریکٹ ابھی تک کرپشن کا کوئی بھی الزام نہیں گو کہ ان کے اردگرد دائیں بہر رہنے والے لا تعداد لوگوں پر کرپشن کے نا ختم ہونے والے مبینہ الزامات اربو روپے کے لیکن آپوزیشن جماعت نے اس موقع پر یہ بھی جب عمران خان صاحب آئے تو گدار کا لگایا کہ پاکستان کا سٹیڈ بینک گروی رکھ دیا گیا ہے اس دوران سپیکر قومی سمبلی پر چڑھائی کرنے کی کوشش گئی وزیر آدم کے اردگرد ان کے جو چیمبر میں جب وہ پہلے بیٹھے تھے چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائے گے کہ وہ وزیر آدم کے اردگرد ایسا خسار بنانے کے اپوزیشن کا کوئی لیڈر بھی وزیر آدم کے خلاف کوئی چیز پھینک نہ پائے جس سے پورا ایشو ہو جائے گا ان لوگوں کی کام وڈ دینے کے ساتھ ساتھ وزیر آدم کی حفاظت کرنا تھا کہ وزیر آدم پر کوئی بھی اپوزیشن لیڈر کوئی ایسی چیز پھینک دے گا تو ویڈیا میں بہت زیادہ شور آئے گا اس دوران کانوں پڑی بات سنائی نہیں دے رہی تھی سخت نعرے بازی کی جا رہے تھی پیپلز پارٹی نعرے بازی میں آگے وقت لے جا رہا تھا نون لیگ اس سے زیادہ آگے لے جا رہی تھی لیکن دونوں اس بات پہ اندر سے پکے تھے کہ یہ بجڑ منظور ہونا ہے کیونکہ اس کو بچڑ میں نمبر گیم پوری کرنے کے لیے اپوزیشن نے کوشش ہی نہیں کی اس دوران سپیکر نے سکورٹی کو جو اسمبلی کی سکورٹی ہوتی ہے اس کو بلا لیا جلی ہے تاکہ اندہ کن بدمزگی نہ ہو خاطہ پائی نہ ہو اور اگر کوئی توڑ پھونڈ نہ ہو لیکن اس کے باوجود اپوزیشن جماعتیں وزیر آدم غدار ہے ملک لوٹ گیا دیوالیا ہو گیا اس قسم کے نعرے بھرپور لگاتے رہے اس دوران اپوزیشن کے کئی اہم رہنماء اٹھ کے اسمبلی سے غیب بھی ہو گئے اور منی بچٹس میں جو جو حکومت کی ریکوائرمنٹ تھی یا جو جو آئی ایم آف کی ریکوائرمنٹ تھی تمام خموشی سے پیار سے محبت سے شور شرابے کے دوران منظور ہو گیا ناظرین اس پر میڈیا میں حبریں چلنا شروع ہو گئی کہ پرویز خٹک صاحب کی وزیر آدم پاکستان سے سخت تلخی ہوئی ہے جو جس کی ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں خاصی حد تک حقیقت ہے لفظوں کا انیس بیس تو ہیر پھیر ہو سکتا ہے لیکن پرویز خٹک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک اس وقت اپنا ایک الگ گروپ بنا چکے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر آدم عمران ہاں اگر دوبارہ بھی آتے ہیں اگر ان کی بسات کے مطابق جو انہوں نے سکریم بنائی ہے نومبر میں ان کی مردی کے مطابق نتائج آ جاتے ہیں تو وہ پرویز خٹک کو کوئی بھی حکومت میں بڑا رول نہیں دیں گے اس لیے وہ کسی بھی وقت وقت آنے پر جب انہیں اشارہ ہوگا تو اپنی سیاسی سمت اپنی سیاسی ڈریکشن تبدیل کر کے کسی اور جماعت میں جا سکتے ہیں پرویز خٹک نے جس طرح کل وزیر آدم سے گفتکو کی وزیر آدم کو جو پچالیس پچاس سال سے لوگ جانتے ہیں وہ ان کا مزاج ہی نہیں کہ ایسی سخت گفتکو کو جو صدح وزیر آدم پر اٹیک کی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں آپ کو ووڈ نہیں دوں گا پھر جائیں میں آپ کے سیلیکشن بھی نہیں لڑ سکتا آپ مجھے مروا رہے ہیں ہمارا سیاسی کیریئر ختم کر رہے ہیں اور وزیر آدم ان باتوں پر اس بندے کو باہر نہ نکال لیکن وزیر آدم کو پتا تھا کہ آپ پوزیشن ہوئی ہیں ان کے تحادیش اور شرابہ یہ نہیں کر سکتے اس موقع پر پیپ نون لیگ نے بھرپور نارے بازی کی لیکن اصل بات یہ ہے کہ نہ پیپنز پارٹی چاہتی ہے کہ وزیر آدم عمران خان جائے اور نواز شریف کو موقع ملے اور نواز شریف کی پیپ نون لیگ کی اکثریت اتنی ہے ہی نہیں کہ کیلے ادم اعتماد اللہ سکے یہ بھی باتیں میرے خیال میں میری آج کی رائے کے مطابق آج تک کی رائے کے مطابق کہ ان کے پاس سکون نیم پورا نہیں ہے اور عمران خان کو آج تک کے فیصلہ کے مطابق پورا ٹائم دیا جائے گا لیکن آپ پوزیشن جماعت نے ٹوپی ڈرامے شروع کر دیئے ہیں لیکن آپ پوزیشن کی رضا مندی سے وزیر آدم جو اعتماد کے ساتھ آئے تھے کہ مجھے یہ بل منظور کرانے میں کوئی رکاور نہیں ہوگی وہ بل منظور کرا کر لے گئے اب کہا جا رہا ہے کہ پیپنز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کے پی کے اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں حاصی حد تک سیٹے لے کے دی جائیں گی لیکن یہ باتیں ساری قبل از وقت ہیں یہ سیاسی سٹیٹیجی ہوتی ہے جس کو ایم این اے کا نہ دینا ہوا آپ فکر نہ کریں آپ کو سینٹرن بنا دیں گے یہ وقت گزارنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے جبکہ ہماری اطلاع ہے کہ وزیر آدم عمران خان جو اپنی مردی سے حکمت عملی بنا رہے ہیں ایک طرف تو ایک کسی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آگے پھر آپ کو ساتھ معاملہ تیہ کروں گا دوسری طرف کسی اور کو انہوں نے کہا کہ آپ پیڑ پر ان کے تیار رہیں میں آئندہ کپتانی آپ کو دوں گا اگر وزیر آدم عمران خان کی مطابق حکمت عملی تیہ ہو جاتی اور بائیس جیسا وزیر آدم عمران خان سب چاہتے ہیں گزرتے ہیں تو اگلا الیکشن بھی پی ٹی آئی کا یعنی کہ عمران خان کا ہوگا اسی لیے ان کی صلافات کے بعد مسلم لیگ نون کے پی ٹی آئی کے بہت ساری لوگ یہ کہتے رہے کہ ووڈ صرف عمران خان کا ہے جبکہ یہ بات سچ ہے کہ عمران خان کا ووڈ اکسریت ہے لیکن لا تعداد لوگوں ایسے ہیں جو الیکٹیبل ہیں جو اپنے نام سے الیکشن کرتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی سے لڑے الیکشن جیت جائیں گے چاہے پیپلز پارٹی سے نون سے یہاں آزاد مزیر آدم عمران خان کی بہتر حکمت عملی اور دانشمندی اور جو انفرمیشن ان کو مل چکی تھی کہ آپوزشن جماعتیں جتنا مرضی پہاڑ کھڑا کر لیں گفتکو کرنے کا لڑائی جگڑے گا اسمبلی میں گالی گلوچ ہوگی لیکن بل منظور ہوگا ہر مزیر آدم کی حکمت عملی جو انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی اس کے مطابق بل منظور ہو گیا اب آنے والے دنوں میں پرویز خٹک اور پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ اپنی جماعت سے اختلاف رائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان سے الگ نہیں ہوں گے کیونکہ وزیر آدم اس وقت بہت زیادہ سمارٹ مومنٹ کر رہے ہیں وہ دو بڑے سٹیک ہولڈروں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں دوسری طرف وہ بھی سٹیک ہولڈر یقین ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داریاں دیکھنا یہ ہے کہ وزیر آدم اپنی حکمت عملی پر چلتے ہوئے آپوزیشن اور اپنے ناراض لوگوں کو لے کر اپنا حدہ پورا کرتے ہیں یا اس سے پہلے کوئی لوگ مہنگائی کے نام پر یہاں وزیر آدم کے خلاف جو منی لاننگ کا کیس چلنا ہے وزیر آدم نہیں پی ٹی آئی کے خلاف معذرت چاہتا ہوں اس کا جب الیکشن کمیشن سے فیصل آتا ہے اور آپوزیشن اس کا کس حد تک کیش کراتی عوام میں لاتی ہے جب کہ ایک بات غیر جانمدار حل کے کہتے ہیں کہ وزیر آدم کے پانچ سال پورے کیے جائیں گے اور اگلے پانچ سال ان کی بسات چلی تو وزیر آدم ہوں کے ورنہ کون جیتا ہے تیری ذلف کے سر ہونے تک ناظرین ساری صورتحال آپ ترکی وزیر آدم کو بیل منذور کروانے پر مبارک ہو لیکن انہیں جو تلخ جملوں کا سننا پڑا وہ ان کا مزاد نہیں تھا لیکن اقتدار اور سیاست میں سب چلتا ہے عشق اور جنگ میں سب جا جا ہے اپنے اردگردانوں کو خیال رکھیں پاکستان زندہ باب